اگر دوستوں اگر آپ بھارت کے سب سے آکرسک ریجیو میں سے ایک ریجیے ریجیے ریجیستان کی یادرہ کی یوزنہ بنا رہے ہیں اگر آپ ریجیستان کے پریٹ نسکلوں کی یادرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں کے پرمک سہر جیپور کی یادرہ جرور کرنا چاہیے جب بھی آپ جیپور گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر کئی قلعے، سمارک، مندیر، انتیاں اور اس نگرالے کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں جیرو دو نمبر پہ ریجیستان کا آکرسن جیسل میر سہر آتا ہے جیسل میر ریجیستان میں استید ایک پرمک پریٹ نسکل ہیں جو آپ نے کئی پریٹ نسکل ہیں آکرسنوں کی وجہ سے ریجیستان میں گھومنے کی سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہیں آپ کو بتا دے گی تھا ریجیستان کے سنہرے ٹلیوں کے قارن اسے سنہرہ سہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسل میر اپنی کئی مانو نیر میں جیلوں، جین مندیروں، حویلیوں اور پتروں کے محل کے ساتھ سجا ہوا ہے اس سہر میں آپ دیجٹ اور جیپ سواری کا مجھا بھی لے سکتے ہیں تین نمبر پہ ریجیستان کا پریٹ نسکل جھوڈپور آتا ہے جھوڈپور ریجیستان کا ایک پرمک پریٹ نسکل ہے اس کے ساتھ ہی یہ ریجیستان کا دوسرا سب سے بڑا سہر ہے اور بتا دے گی اس سہر کی ستابنہ چودہ سو انساٹھ میں راٹھوڑ راجپور ساسک ماروارڈ کے راو جودہ کے دوارہ کی گئی تھی نمبر چار پہ ریجیستان کی سب سے بڑی سندر جگہ ہے ماؤنٹ آبو آتی ہیں ریجیستان کا ایک ماتر ہیل شٹیشن ہونے کی وجہ سے ماؤنٹ آبو ریجیستان میں پریٹ کو دوارہ ہکومی جانے والی سب سے پرمک جگہوں میں سے ایک ہیں آپ کو بتا دے گی ماؤنٹ آبو آرابلی ریج کی ایک اونچ پتریلے پٹھار کے اوپر استر ہیں اور یہ گھنے جنگلوں سے گرا ہوا ہیں یہاں ساند چلوائیو اور یہاں سے میدانوں کا درشت آنے والے پریٹنوں کے دل کو کافی اتصاہیت کر دیتا ہے اگر راجستان میں گھومنے کے اچھے جگہ گھوج رہے ہیں تو آپ کو ایک بار ماؤنٹ آبو کی سہر ضرور کرنا چاہیے پانچوے نمبر پر آنے والا مکہ سہر جو بکانیار ہیں بکانیار راجستان کا ایک بہت ہی پرمک پریٹنستل ہے چودہ سو ٹیاسی میں راٹھوڑ راجبود ساسک راو بکا کے دوارا بکانیار سہر کی ستاپنا کی گئی تھی بتا دے گی اس سمیہ کے پرتی دوندی چھاٹ ساسکوم سے زمین چھین لی گئی تھی بکانیار سہر نے ولی ہی اتیت میں کتنے یود دیکھے ہیں لیکن آج بھی ایک پرمک پریٹنستل ہے یہ سہر اپنی شوادش مٹھائیوں اور سنکس کے لیے کافی پرسید ہیں اگر آپ راجستان راجے میں گھومنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ایک بار بکانیار میں ستھیت کی لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے نمبر چھے پر راجستان کا سب سے بڑا سندر سہر ہودیپور آتا ہے ہودیپور راجستان میں گھومنے کے لیے سب سے اچھا سہر ہے جو اپنے سامنے محلوں جنہوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سہر کبھی میوار کے سیسودیا راجبطوں کی راجتانی تھا اور اپنی خوبصورت محلوں کے وجہ سے کافی فیمس ہیں اودیپور ایستاپنا پندرہ سو تریپن میں سیسودیا راجبط ساسک مہارانہ اودی سنگھ کے دعارہ کی گئی تھی یہاں اُس سمیہ کے کئی خوبصورت محل تھے جن میں کیادہ تک کو ہوتلوں میں بدل دیا گیا ہے یہ سہر اچھے طرح سے یوز نمبر ہیں اور یہاں پر ہر سال بھاری سنگھیا میں دیش ویدیش کے پریٹر گاتے ہیں چیتوڑگڑ کا نام آج بھی راجستان کے ٹوپ ٹین پریٹرنسٹرلوں کی لیشت میں سامل ہیں چیتوڑگڑ اپنے کئی آکرسنوں کے لیے دور دور تک جانا جاتا ہے اس سہر کی ہر امارت آج بھی اپنے تیاغ اور ویرتا کی کہانی کو بتاتی ہیں میوار کے تدکالین راجبط راجدانی چیتوڑگڑ کی لوگ چیتوڑگڑ کو آج بھی اتیاز کے پرنوں میں یاد کیا جاتا ہے چیتوڑگڑ اپنے خاص آکرسن چیتوڑگڑ کلے کی کلے کے لیے دنیا پر میں میسور ہیں جو کی ایک پہاڑی پر بنا ہے اور لگ بک سات سو اکڑ کے ستر کو کمر کرتا ہے چیتوڑگڑ کلے میں سب سے پرسیت آکرسن رانی پتمیلی محل ہیں جس کا نام سو امرانی پتمینی کے نام پر رکھا گیا ہے نمبر آٹھ پر کنبلگڑ سہر آتا ہے کنبلگڑ سہر اپنے کلے کی وجہ سے خاص جانا جاتا ہے اور یہ یہاں پر کئی بار یود ہونے پر بھی ابھی تک ایک بھی بار کوئی یود نہیں جیت پائے اس کلے کو ہتے نہیں کر پائے ہیں اس کے نام سے یہ بہمس ہیں بہت ہی اچھا کلہ ہے اور چین کے بعد دوسری دیوار کے نام سے بھی اس کلے کو جانا جاتا ہے اور اوپر سے دیکھا بھی جاتا ہے راجستان کے نوے نمبر پر آتا ہے پسکر پسکر بہت حساندار اور دھارمک سٹل کے نام سے جانا جاتا ہے جب راجستان کے پرمک پریٹگ اور دھارمک سٹلوں کی بات ہوتی ہیں تو پسکر کیسے پیچھے رہ سکتا ہے بتا دے کہ راجستان کے اجمیل جیلے میں پویتر پسکر سہر کو بھارت میں تیفت سٹلوں کا راجہ کہا جاتا ہے یہ سہر پسکر جیل کے تڑ پرستید ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان سیو کے آنسوں سے بنی ہیں پسکر بھارت کے سب سے پرانے سہروں میں سے ایک ہیں پسکر کا سب سے ساندار وقت اکرسان وارسی گونٹ میلا ہے جو پانچ دیوی سے میلا ہے اس میلے میں لوگ پسودر کریتے اور بیجتے ہیں راجستان کے دسوے نمبر پر آتا ہے سوئی مادوپور سوئی مادوپور راجستان کی سب سے خاص جگہ میں سے ایک ہیں اس کو کچھوہ راجپتوں کے مہاراجہ سوئی مادو سنگھ نے بنویا تھا اس کی سطافنا 1763 عشوی میں تھی ہے ویسے تو سوئی مادوپور کے پاس کوئی علیقنی اپریٹک ستل نہیں ہے لیکن یہاں آستید اور رانہ تمبور راجتے اودیان ہیں اس کو راجستان کا ایک پرمک پریٹ میں ستل منا دیا گیا ہے سوئی مادوپور